لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں اب ہم جس طرح بڑھ رہے ہیں وہ خلافت علی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت راشدہ کا دور شروع ہوتا ہے اور اس میں بعض ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جو تلخ حقیقتیں ہیں یہ حقیقت ہے بعض جگہوں پر آپ صحابہ کرام میں اختلاف دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ ایک موقف پر نہیں ہیں لیکن وہ صحابہ رسول ہیں ہم ان کے معاملے میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیں گے جو تاریخی احوال ہمارے پاس علماء سیر نے لکھے ہیں حافظ ابن کثیر نے لکھے ہیں یا تفسیر تبری میں آتے ہیں یا تاریخ تبری میں آتے ہیں یا مختلف سیرت نکاروں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں ان میں ان احوال کو جمع کیا ہے ان کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اپنی طرف سے کوئی رائے اس طرح کی اس میں ہم شامل نہیں کریں گے جو ہماری رائے ہو کیونکہ یہ اصحاب رسول کا معاملہ ہے اور اللہ عزوجل ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کا اپنے رب کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ اور ان کے درمیان ہے اس لئے ذرا مشکل چیزیں بھی ہوں گی اس میں خصوصاً میرے لئے کہ ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا اور انصاف کے ساتھ رکھنا تو آپ سے میں یہ دعا کی بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ عزوجل اس کو میرے لئے آسان کرے کیونکہ یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے اور اب آپ اس بات کو پڑھ چکے ہیں پچھلے دروس میں کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت باغی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں موجود تھے اور کافی تعداد میں موجود تھے اور اصحاب کی کافی تعداد جو مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ حج کے لئے بھی جا چکے تھے کیونکہ حج کا زمانہ تھا تو پیچھے وہی لوگ رہ گئے تھے جو حج کے لئے نہیں گئے تھے تو اب جو مجلس شورا ہے اس کے اندر جو بہت کی لوگ تھے وہی سامنے رہ گئے ہیں جن میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے ایک تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں ایک حضرت طلحہ ہیں ایک حضرت زبیر ہیں ایک حضرت علی ابن ابی طالب ہیں ایک حضرت سعاد ابن ابی وقاس ہیں یہی پانچ لوگ ہیں جو زیادہ تر آپ کو فرنٹ لائن میں نظر آتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو چنا جانا تھا تاکہ وہ خلیفہ بنے ان سب کے پاس باری باری یہ باغی جماعت گئی ان سب نے انکار کیا اچھا جو مدینہ والے لوگ تھے وہ بھی اس پریشر کو محسوس کر رہے تھے کہ اتنی بڑی اسلامی ریاست ہے سکندر آزم سے بڑی اسلامی ریاست تو سکندر آزم نے بھی اتنے بڑے قطع زمین پر حکومت نہیں کی ہوگی جتنے بڑے قطع زمین پر خلیفت المسلمین حکومت کیا کرتے تھے تو اب ان کو بھی یہ فکر تھی کہ اتنی بڑی امپائر اور کوئی بادشاہ نہیں کوئی خلیفہ نہیں اور جلد از جلد چننا ہے تو اب زبن میں تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ باری باری جا رہے ہیں یہ کی لوگ ہیں اور سب انکار کر رہے ہیں کیونکہ جو بھی اس پوزیشن پر بیٹھے گا وہ پوزیشن بڑی ڈینجرس ہوگی کیونکہ ایک طرف تو کیپٹل میں باغی ہے آپ کی بیعت کرنے والوں میں باغی اور شہر والے اور سب مکس ہیں اب آپ کے ہاتھ پہ جو بیعت کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کچھ گراؤنٹ چاہیے آپ کو کچھ سٹرنٹ چاہیے تو جب فرنڈز این فو مکس ہو جائے جب دوست دشمن مکس ہو جائے تو پھر الگ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اس طرح کی سیچویشن پھر قاتلان عثمان سے بدلہ لینا ہے وہ کہ دو چار لوگ تو ہیں نہیں وہ تو جماعت ہیں پوری برے ملک بھر میں پھیلی ہوئی ہیں مصر میں ہیں کچھ کوفہ میں ہیں کچھ بسرہ میں ہیں تو یمن میں ہیں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہو تو تو بڑا ایک مشکل وقت تھا اس لیے جو ہے سب اس میں ہاتھ ڈالنے سے پیچھے حضر ہٹ رہے تھے کہ یہ بڑا خطرناک کام ہے تو آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس جا رہے تھے تو جب حضرت علی کے پاس گئے تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو نہیں بننا چاہتا میں اس بوجھ کو کاندھوں پر نہیں اٹھانا چاہتا ہاں تم کسی کو خلیفہ چن لو تو میں اس کا وزیر بننے کے لئے تیار ہوں یہاں تک کہ لوگوں نے حضرت علی کو بہت زیادہ پریشرائز کیا انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ تم کسی اور کو اپنا امیر بنا لو اور مجھے اس کا وزیر رہنے دو بہتر یہی ہے کہ کوئی دوسرا امیر ہو اور میں اس کا وزیر ہوں لیکن لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے اچھا اس زمن میں بعض علماء نے کچھ تفصیلات بھی جمع کی ہیں وہ بھی میں آپ کو آہستہ آہستہ کر کے تفصیلات بتاتا ہوں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں لیکن بڑے کرٹیکل واقعات ہیں بہت کرٹیکل واقعات ہیں اب صحابہ اکرام آپس میں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی یگانگت تو ہے لیکن یہ ہے کہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ذرا مختلف رائے ہیں ہر ایک کی ایک ہی رائے نہیں ہے تو جب ان باغیوں نے حضرت علی کو اپروچ کیا تو حضرت علی نے کہا کہ بھئی میں تو خلیفہ نہیں بننا چاہتا تو انہوں نے کہا بھئی جو شخص خلیفہ بننا ہی نہیں چاہتا اس کو ہم خلیفہ بنائیں گے نہیں پھر وہ حضرت زبیر کی تلاش میں نکلے حضرت زبیر نے کہا میں بھی خلیفہ نہیں بننا چاہتا تو انہوں نے کہا اب زبیر کو بھی خلیفہ نہیں بنائیں گے پھر وہ حضرتِ طلحہ کی تلاش میں نکلے حضرتِ طلحہ بھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھئی مجھے خلافت نہیں چاہیے تو انہوں نے کہا حضرتِ طلحہ کو بھی ہم خلیفہ نہیں بنائیں گے تو اب وہ جلال میں آگئے کہ جب طلحہ زبیر اور علی میں سے کوئی اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا تو ان شریروں نے بہم اس پر اتفاق کیا کہ ان تینوں کو ہرگز ہم خلیفہ بنانا ہی نہیں چاہتے اب سعد بن ابی وقاس کے پاس چلتے ہیں کیونکہ وہ بھی مجد سے شورا میں ہیں تو حضرتِ سعد بن ابی وقاس کے پاس انہوں نے آدمی بھیجا تو حضرتِ سعد بن ابی وقاس نے کہا کہ نہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں اور نہ عبداللہ ابن عمر خلیفہ بننا چاہتے ہیں آخر میں سعد نے تمثیلاً ایک شیر لکھ کے ان کو بھیج دیا کہ تُو پاک چیزوں کے ساتھ خبیث چیزوں کو ہرگز نہ ملا لَا تَخْلِطَنَّ خَبِثَاتٍ بَطَيِّبَاتٍ بلکہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تُو اپنے کپڑے اتار کر ننگا پھرتا کہ تیرے باطن ظاہر ہو جائے اچھا اس کے بعد سب باغی حضرتِ عبداللہ ابن عمر کے پاس پہنچیں اور ان سے کہا کہ حضرتِ عمر کے صاحب زادے ہیں آپ کیوں نہیں خلافت سمالتے ہیں انہوں نے فرمایا اس خلافت میں اب انتقام کا مادہ شامل ہو گیا ہے تو کوئی خالصتاً خلافت اب کر نہیں پائے گا تو اس لیے میں بھی اس سے دست پردار ہوتا ہوں تو الغرض یہ قاتلین ہر طرف سے مایوس ہو گئے اب حیران تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور فیصلہ انہی کے ہاتھ میں تھا اچھا جب یہ قاتلین حضرتِ طلح کے پاس جاتے ہیں اور ان سے خلافت قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ بھی ان کو ایک شیر سناتے ہیں کہ زمانے کی بھی عجب حالت ہے کہ میں آج تنہا باقی رہ گیا ہوں اب مجھے نہ کوئی شے کڑوی معلوم ہوتی ہے نمیٹھی اچھا یہ اشارتن کنائتن یہ اشار کہے جا رہے ہیں حضرتِ زبیر کے پاس آتے ہیں وہ بھی انکار کرتے ہیں ایک شیر سنا دیتے ہیں کہ قیحان کے گھر اور میدانوں سے اب تیرا کیا واسطہ کیونکہ وہاں سے اس حال میں کوچ کر رہا ہے کہ لشکر تجھ پر چڑھے آ رہے ہیں تو اب بات تو سب وہی کر رہے ہیں کہ فتنہ و فساد کا وقت ہے حق و باطل میں پہچان مشکل ہے ان حالات میں تم ہم سے کہتے ہو خلافت کی باگ ڈوڑ سمال لیں حضرتِ زبیر کے باز گئے تو حضرتِ زبیر نے بھی شیر سنایا حضرتِ طلحہ کے باز گئے تو حضرتِ طلحہ نے بھی شیر سنایا تو پھر یہ حضرتِ علی کے باز چلے گئے حضرتِ علی نے بھی انکار کیا اور انہوں نے بھی ایک شیر پڑھ دیا اگر میری قوم کے بڑے میری بات مانتے تو میں انہیں ایسی بات کا حکم دیتا جس سے دشمن بھی دوست بن جاتے تو یہ لوگ حضرتِ علی کا جب آپ سن کر پھر وہاں سے بھی چلے آئے اور یہ کہتے ہوئے آئے کہ آپ ہی نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا ہر ایک سے یہ کہا آپ ہی نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا اچھا اس وقت ایک آدمی ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا اشتر نقعی اشتر نقعی تو جب حضرتِ عثمان شہید کر دی گئے تو قاتلین جمع ہو کر حضرت علی کے باز پہنچے اس وقت حضرت علی مدینہ کے بازار میں تھے ان لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں تو اشتر نقعی نے ایک ہیلہ سازی کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت علی نے فرمایا جلدی نہ کرو کیونکہ حضرتِ عمر بہت سمجھدار اور مسلمانوں کے لیے نہایت بابرکت انسان تھے انہوں نے مجلس شورا کی وسیعت فرمائی تھی تم لوگوں کو کچھ تو محلت دو کہ وہ جمع ہو کر آپ اس میں مشورہ کر سکے یہ لوگ حضرت علی کے باز سے چلے گئے لیکن پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اسمان کے قتل کے بعد لوگ اسی طرح اپنے شہروں کو واپس چلے گئے اور کوئی خریفہ متعین نہ ہو سکا تو لوگوں میں پھر اختلاف پیدا ہو جائے گا اور امت میں فساد پھیل جائے گا اس لئے وہ پھر حضرت علی کے پاس آ گئے وہاں جانے کے بعد اشتر نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگا خدا کی قسم آپ میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے اگر آپ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تو آپ بہت ہی کوتا نظر ثابت ہوں گے اس کے بعد اہلِ کوفہ اور عام لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت شروع کرتی شو بھی کہتے ہیں کہ لوگ اسی باعث کہا کرتے تھے کہ علی کی بیعت سب سے پہلے اشتر نخعی نے کی ہے اچھا پھر ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت علی کے ہاتھ پہ سب نے بیعت نہیں کی کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے بیعت کرنے کے بجائے مدینہ چھوڑنا بہتر سمجھا اس میں بنو امیہ کا ایک بہت بڑا تعداد تھی جنہوں نے چھوڑ کے مدینہ وہ شام چلے گئے تو اس کو علماء نے باز آپ تر ٹائٹل دے کر جمع کیا کہ بنو امیہ کا مدینہ سے فرار تو یہ جو لوگ تھے نا مروان ابن الحکم ان کمپنی یہ تو بھاگ گئے اچھا ساتھ ہی ساتھ بنو امیہ میں سے ولید ابن عقبہ اچھا اور پھر ادھر سعید ابن العاس یہ بھی مکہ چلے گئے یہ دونوں سب سے پہلے بھاگے تھے ان لوگوں کے بعد مروان بھی فرار ہو گیا پھر یکے بعد دیگرے لوگ مدینہ چھوڑ کر فرار ہوتے رہے جس کو بیعت نہیں کرنی تھی جب اہل مدینہ جمع ہو گئے تو اہل مصر نے ان سے کہا کہ تمام تم لوگ اصحاب شورا ہو اور تم ہی لوگ خلیفہ کا انتخاب کر سکتے ہو تو تم جسے وہ ناصف سمجھو اسے منتخب کر لو ہم دوارے تابع ہیں تو تمام اہل مدینہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر رضا مندی کا اظہار کیا کیونکہ جو لوگ بچ گئے تھے تو کچھ لوگ بھاگ گئے اچھا تو حضرت عثمان کی شہادت کو پانچ دن گزر گئے اور جمعیرات کا دن آ گیا اس میں علامہ تبری لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کو پانچ دن گزر گئے اور جمعیرات کا دن آ گیا یعنی چوبیس زل حجہ تو اہل مدینہ یکجہ جمع ہوئے سعاد اور زبیر اس اجتماع میں موجود نہیں تھے یہ دونوں مدینہ سے باہر تھے تلہا بھی اس اجتماع میں موجود نہیں تھے وہ اپنے باغ میں بیٹھے رہے بنو امیہ میں جو لوگ بھاگنے کی قدرت رکھتے تھے وہ مدینہ سے بھاگ گئے کوئی مکہ چلا گیا کوئی شام چلا گیا اچھا اب آپ کے سامنے محمد بن سیرین کی ایک روایت پیش کرتا ہوں محمد بن سیرین بہت عالی درجے کے تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت طلحہ کے پاس خود گئے اور فرمایا اے طلحہ اپنا ہاتھ پھیلاؤ میں تمہاری بیعت کرتا ہوں حضرت طلحہ نے فرمایا اس کے آپ مجھ سے زیادہ حق دار ہیں آپ ہی امیر المومنین ہیں آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے حضرت علی نے ہاتھ پھیلائیا اور حضرت طلحہ نے ان کی بیعت کی اچھا بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قاتلین عثمان نے اہل مدینہ سے کہا کہ اے اہل مدینہ تم لوگوں کو ہم دو دن کا ٹائم دیتے ہیں یا تو ان دو روز میں خلیفہ کا انتخاب کر لو ورنہ خدا کی قسم ہم علی طلحہ زبیر اور دیگر اکابر صحابہ کو قتل کر دیں گے اس اعلان کے بعد اہل مدینہ حضرت علی کے پاس جمع ہوئے اور ان سے عرص کیا ہم آپ کی بیعت کے لئے تیار ہیں کیونکہ آپ نے اسلام کی خاطر مسائب برداشت کیے اور آپ زوی القربہ میں داخل ہیں حضرت علی نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنا لو کیونکہ ہمیں روز بروز ایسے نئے واقعات پیش آ رہے ہیں جن میں نہ تو دل ثابت قدم رہ سکتے اور ناقل ہیں اہل مدینہ نے عرص کی ہم آپ کو خدا کی قسم دیتے ہیں کیا آپ حالات نہیں دیکھ رہے ہیں کیا آپ اسلام کی استباہی پر غور نہیں کر رہے ہیں کیا آپ نے ان فتنوں کو نہیں دیکھا کیا آپ کو اللہ کا کچھ خوف نہیں ہے حضرت علی نے فرمایا کیا میں جن فتنوں کو دیکھ رہا ہوں خود بھی انہیں قبول کرلوں اور جان بوچ کر میں بھی تمہارے ساتھ ان فتنوں میں مبتلا ہو جاؤں اگر تم مجھے تلہا چھوڑ دوگے تو میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں تم جسے بھی امیر بناو گے میں اس کا سب سے زیادہ تابدار ہوں گا اور تم سب سے زیادہ اس کا حکم سنوں گا یہ سن کر اہل مدینہ اٹھ کر چلے گا اور اگلے روز فیصلے کی تاریخ معین کی اور باہم مشورے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر اس فیصلے میں تلہا اور زبیر بھی شریک ہو جائیں تو معاملہ درست ہو جائے گا یہ فیصلہ کر کے حضرت زبیر کے پاس کچھ بسری پہنچے اور حکیم بن جبلہ العبدی کو قاسد بنایا اور ان سے کہا کہ زبیر سے جا کر کہو کہ وہ اختلاف سے پرحیس کریں یہ لوگ جب حضرت زبیر کے پاس پہنچے تو انہیں تلوار سے ڈرانے لگے یہ جی طرح تلہا کے پاس کچھ کوفی بھیجے گئے ان سے کہلوایا گیا کہ تم اختلاف سے ڈروں اس وفد کا قائد جو ہے وہ اشتر نقع خود تھا ان لوگوں نے تلہا کے پاس پہنچ کر انہیں بھی تلواروں سے ڈر آیا اہلِ کوفہ اور اہلِ بسرہ اپنے ساتھی کو برا بھلا کہہ رہے تھے جسے وہ امیر بنانا چاہتے تھے یعنی تلہا اور زبیر اور مصری خوش تھے کہ اہلِ مدینہ بھی علی کو خلیفہ بنانے میں ان کے حامی ہو گئے ہیں اہلِ کوفہ اور اہلِ بسرہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ علی کو خلیفہ بنانے کے بعد وہ اہلِ مصر کے مطی بننے پر مجبور ہوں گے اور مصریوں کی موجودگی میں ان کی وہی حیثیت ہوگی جو ایک کورا کرکٹ کی ہوتی ہے اسی باعث انہیں رہ رہ کر تلہا اور زبیر پر غصہ آتا تھا کہ یہ آگے بڑھ کر خلیفہ کیوں نہیں بن جاتے جب جمعہ کا دن آیا تو سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے حضرتِ علی تشریف لائے اور ممبر پر چڑھے اور فرمایا اے لوگوں اس کام کا وہی حقدار ہے جسے تم منتخب کرو کل گزشتہ ہم نے اور تم نے ایک فیصلہ کیا تھا اب اگر تم چاہو تو میں اس کام کی ذمہ داری سمال لوں ورنہ میری کوئی زبردستی اس میں نہیں ہے لوگوں نے جواب دی ہم نے جو کلاب سے فیصلہ کیا تھا ہم تو اس پر قائم ہیں لوگ حضرت تلہا کو لے آئے ان سے کہا کہ علی کی بیعت کرو حضرت تلہا نے فرمایا میں مجبوراً بیعت کرتا ہوں انہوں نے بیعت کی اور یہی سب سے قابل بیعت کرنے والے ہیں تلہا کا ایک ہاتھ جو ہے وہ ذرا لنجا تھا کیونکہ وہ ایک غزوے میں اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پر شدید چوٹ آئی تھی تو ایک شخص نے پھر اس کے اوپر کہا کہ بھئی بیعت سب سے پہلے بیعت ایک لنجے ہاتھ کی ہے اب تو یہ بیعت کبھی بھی پوری نہیں ہوگی تو اس کے بعد اس کے بعد زبیر کو لایا گیا انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں مجبوراً بیعت کر رہا ہوں اس کے بعد انہوں نے بیعت کی لیکن زبیر کی بیعت کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کی بعض کہتے ہیں نہیں کی بہرحال حضرت تلہا کے پاس جانے والا اشتر نخیعی تھا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا اور انہیں پکڑ کر لے کے آیا ہوئی حضرت تلہا نے اس سے کہا کم سے کم مجھے یہ تو دیکھنے دو کہ لوگ کیا کر رہے لیکن اشتر نے انہیں کوئی محلت نہیں دی اور انہیں آگے کر دیا اور لا کر انہیں ممبر بچڑا دیا انہوں نے حضرت علی کی بیعت کی اچھا حکیم بن جبلہ جو ہے وہ حضرت زبیر کو لے کر آ گیا انہوں نے بیعت پر مجبور کیا حضرت زبیر اسی لیے کہا کرتے تھے کہ میرے پاس بنو عبدالقیس کے چوروں میں سے ایک چور آیا تھا اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں نے بیعت کروں تو امام تبری فرماتے ہیں کہ جو لوگ پکڑ کر بیعت کے لیے لائے گئے تھے اور جن لوگوں نے بیعت کے لیے شرطیں لگائیں تھیں جب ان سب نے بیعت کر لی تو یہ پورے اہل مدینہ کی بیعت سمجھی گئی خواہ انہوں نے کسی صورت میں بیعت کی ہو اس بیعت کے بعد لوگ اپنے اپنے مقامات کی طرف چلے گئے اور اختلاف کی تمام وجوہات ختم ہو گئیں تو یہ چند تفصیلات تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیعت سے متعلق آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو سوچ سکتے ہیں کہ معاملہ کافی کامپلیکیٹڈ تھا اتنا آسان نہیں تھا کہ ایک طرف حضرت تلہاں ہیں اور ایک طرف حضرت زبیر ہیں اور ایک طرف حضرت علی ہیں اچھا حضرت علی اور حضرت زبیر یہ آپس میں کزنز ہیں حضرت علی کی پھپی کے لڑکے ہیں حضرت زبیر اور حضرت علی جو ہے وہ حضرت زبیر کے مامو کے لڑکے ہوئے تو یہ کزنز ہیں آپس میں فرس کزنز ہیں اچھا حضرت سعاد ابن ابی وقع ہیں یہ کافی پیچیدہ بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو حل کرنا بھی ضروری تھا اس زمن میں مختلف لوگوں نے مختلف پوائنٹ او ویو اختیار کیا لیکن بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بیعت خلافت ہو گئی حضرت علی کرم اللہ وجہ مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد آپ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر آپ نے جو خدبہ دیا علماء نے وہ خدبہ جمع کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اما بعد اے لوگوں مجھ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم نے مجھے خلافت کے لیے اہل قرار دیا ہے لوگوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو ہر وہ شخص جو خالی دعوے کرتا ہے وہ اپنے نفس کا نقصان کرتا ہے ہر شخص ایک ذمہ داری سے گزرتا ہے جنت اور دوزق اس کی نظروں کے سامنے ہیں انسان تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو کوشش کر کے دین اسلام پر قائم رہے دوسرا وہ جو بھلائی کا طلبگار رہے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے اور تیسرا وہ شخص ہے جو نیک عامال میں کوتا ہی کرتا ہے اور ایسا شخص ہی دوزقی ہے یاد رکھو پانچ کے سوا کوئی چھٹا نہیں جس شخص نے گمراہی میں قدم رکھا وہ ہلاک ہوا اور جو سرات مستقیم سے بھٹک گیا وہ برواد ہو سیدھا راستہ سرات مستقیم کا راستہ ہے اور اس کے دائیں بائیں تمام راستے گمراہی کے ہیں اللہ نے اس قوم کو دو چیزوں کے ذریعے سے تہذیب سکھائی ہے اول تلوار اور دوسرا کھڑا خلیفہ پر فرض ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کا استعمال کرے اور دین کے معاملے میں کسی قسم کی ریایت سے کام نہ لے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ماضی کو در گزر فرمائے اور ہمیں مستقبل میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے راستے صرف وہی ہیں ایک حق کا اور ایک باطل کا اگر تم نے حق کو رہنمائی کا موقع فرام کیا تو خیر ہے اور جو چیز جا چکی ہے وہ لوٹ کر نہیں آنے والی حضرت علی کے اس خطاب کے بعد اہل مدینہ بیعت کے لیے آگے بڑھے اور آپ کے دست حق پر بیعت کرنا شروع کی حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن العوام نے آپ سے بیعت کرتے وقت یہ شرط رکھی کہ آپ سنت اور شریعت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کریں گے اور سیدنا عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص طلب کریں گے ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن سے مروی ہے کہ حضرت علی کو خلافت کا قطع شوق نہیں تھا ایک مرتبہ آپ دوران خلافت بسرے میں تشریف لائے تو حضرت ابن القوا اور حضرت قیس بن عبادہ نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو گئے اس میں کہاں تک سچائی ہے حضرت علی نے فرمایا یہ بات قطع غلط ہے حضور نے مجھ سے اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا اگر حضور مجھ سے اس قسم کا کوئی وعدہ کرتے تو میں حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان کو ممبر رسول پر نہ چڑھنے دیتا خواہ اس معاملے میں میرا کوئی اور ساتھی ہوتا یا نہ ہوتا حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحالت مرض وصال فرمایا اور اپنے مرض کے دوران حضرت ابو بکر کو امام مقرر فرمایا جس سے حضرت ابو بکر کی خلافت کی تصدیق ہوئی اور حضرت ابو بکر بلا شبہ حضور کے بہترین جانشین تھے حضرت ابو بکر نے اپنے وسال کے وقت حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا اور حضرت عمر حضرت ابو بکر کے صحیح جانشین اور سنت نوی پر سختی سے عمل درامت کرنے والے تھے اور انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد منصب خلافت کا بھرپورا قدا کیا پھر حضرت عمر کا جب وقت شہادت قریب آیا تو آپ نے مجھ سمیے چھے افراد کو خلافت کے لئے نامزد کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی ایسے شخص کو خلیفہ نامزد کریں جس کے بارے میں انہیں جواب دے ہونا پڑے اور انہوں نے اس مقصد کے لئے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر جو کہ خلافت کے بہتر وی بہترین وی دوار ہو سکتے تھے انہیں منصب خلافت سے باہر کر دیا پھر ہم چھے ارکان کی مجلس منقض ہوئی جس میں عبدالرحمن ابن عوف عثمان یہ سارے ہم سب شامل تھے عبدالرحمن ابن عوف نے عثمان کی ہاتھ پہ بیعت کر لی اور پھر ہم سب نے بھی بیعت کر لی اور میرے جو حقوق تھے وہ میں نے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے ان کی قیادت میں میں لڑا ان کے عطیات کو قبول کیا اور مجرم کو شرعی سزائیں دی تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خدبہ خلافت سے جب فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی آپ کی پیچھے تشریف لے آئے اور آپ سے حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہم نے آپ کی بیعت اسی شرط پر کی تھی کہ آپ عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیں گے حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے بذات خود حضرت عثمان کی شہادت پر دکھ ہے اور میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد حضرت عثمان کے قاتلوں گرفتار کروں روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلوں کی پہچان کے لیے حضرت عثمان کی زوجہ حضرت نائلہ سے ملاقات کی اور ان سے قاتلوں کے بارے میں دریافت کی حضرت نائلہ موقع کی واحد گواہ تھی انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان کو شہید کرنے کی غرص سے محمد بن ابو بکر اور دو شخص گھر کے اندر داخل ہوئے محمد بن ابو بکر کے ساتھ جو دو شخص تھے انہیں میں نہیں پہچانتی حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کو طلب کیا انہوں نے قسم کھا کر اس بات کا اقرار کیا کہ وہ ضرور قتل کی نیت سے داخل ہوئے تھے لیکن حضرت عثمان نے ان کو شرم دلائی تو وہ واپس چلے آئے ان کے ساتھ جو دو شخص تھے وہ باغیوں میں سے تھے وہ کہتے ہیں انہیں میں نہیں جانتا ان تمام بیانات کی روشنی میں قاتلوں کی شناخت کرنا بہت مشکل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ معاملہ بہت علج گیا تھا اس لیے حضرت علی نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے کہا تھا کہ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے کیونکہ ابھی حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ میں کوئی اس طرح کا فیصلہ کر سکوں اور جلد بازی میں ہم کسی ایسے شخص کو اگر سزا دے دیں جو سزا کا مستحق نہیں تھا تو پھر اللہ کو ہم کیا وہ دکھائیں گے اور یہ سارے کے سارے لوگ ایسے خلط ملت ہو گئے ہیں کہ ان میں ان لوگوں کو چھانٹنا بھی مشکل ہے اور اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں دیکھیں تو ایک طریقے سے قاتلین عثمان نے مدینہ پر قبضہ کر لیا تھا اور ہر طرف پھیل گئے تھے اور یہ تمام چیزیں آپ جو دیکھ رہے ہیں ان میں یا تو وہ مصری لوگ تھے یا بسری لوگ تھے یا کفی لوگ تھے وہی ساری چیزیں رن کر رہے تھے سارا شو وہی رن کر رہے ہیں دھمکی بھی وہی دے رہے ہیں مدینہ والوں کو اگر یہ کام دو دن میں نہیں کیا تو ہم ان لوگوں کو ہی مار دیں گے حافظ ابن کسیر نے کچھ اور تفصیلات بھی زمن میں جمع کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت طلحہ نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ سے بیعت کی اور یہ کہ جو احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شل ہو گیا تھا بعض لوگوں نے اس موقع پر کہا کہ اللہ کی قسم یا عمر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا حضرت علی مسجد کی طرف نکلے اور ممبر پر چڑھے آپ نے ایک چادر اور ریشمی عمامہ زیبتن کر رکھا تھا آپ کے دونوں جوتے آپ کے ہاتھ میں تھے اور کمان سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اسی حال میں عام لوگوں نے آپ سے بیعت کی یہ انیس زلہجہ سن پینتیس ہجری بروز ہفتے کا واقعہ ہے کہا جاتا ہے کہ طلحہ اور زبیر نے آپ سے اس چھت پر بیعت کی کہ انہیں بسرہ اور کوفے کا امیر مقرر کیا جائے گا لیکن حضرت علی نے فرمایا آپ دونوں میرے پاس رہیں میں آپ لوگوں سے انسیت پاتا ہوں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انساد کی نئی کی جن میں حسان بن ثابت کعب بن مالک مسلمہ بن مخلط ابو سعید محمد مسلمہ نعمان بن مشیر زید بن ثابت رافع بن خدیج فضالہ بن عبید اور کعب بن عجرہ شامل ہیں یہ حافظ ابن کسیر کے تحقیق ہے ابن جریر نے مدائنی کے طریق سے بنو حاشم کے ایک شیخ سے بہوالہ عبداللہ بن حسن نقل کیا ہے مدائنی کہتے ہیں کہ مجھ سے ان لوگوں نے بیان کیا جنہوں انہوں نے امام زہری سے سنا ہے کہ کچھ لوگ مدینے سے شام کی طرف بھاگ گئے انہوں نے حضرت علی کی بیت نہیں کی اسی طرح قدامہ بن مزعون عبداللہ بن سلام اور مغیرہ بن شعبہ نے بھی بیت نہیں کی اسی طرح حافظ ابن کسیر کہتے ہیں کہ مروان بن حکم ولید بن عقبہ اور دوسرے لوگ شام کی طرف بھاگ گئے واقدی کہتے ہیں کہ لوگوں نے مدینے میں حضرت علی کے بیت کی لیکن سات آدمی رکے رہے انہوں نے بیت نہیں کی اور وہ عبداللہ بن عمر ہیں سعاد بن ابی وقاس ہیں سحیب رومی ہیں زید ابن ثابت ہیں محمد بن ابی مسلمہ ہیں سلمہ بن سلامہ بن رقش ہیں اسامہ بن زید ہیں اور علامہ واقدی یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق انسار میں سے اور آدمی نے بیت سے جو ہے وہ تخلق نہیں کیا سیف بن عمر نے مشایخ کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد مدینے میں پانچ دن گزر گئے اور حال یہ تھا کہ غافقی بن حرب امیر بن کر ان پر مسلط تھا لوگ اس شخص کو تلاش کر رہے تھے جو عمر خلافت کو قائم کرے اہل مصر نے حضرت علی سے اس بارے میں اسرار کیا لیکن وہ ان سے بچنے کے لیے ایک باغ میں چلے گئے اہل کوفہ حضرت زبیر کو اس عمر کے لیے تلاش کر رہے تھے لیکن انہیں نہیں پایا اور اہل بسرہ حضرت تلہ کی تلاش میں نکلے لیکن حضرت تلہ نے اسے قبول نہ کیا پھر ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ ہم ان تینوں میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بلائیں گے اور حضرت سعید بن عبی وقاس کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ اہل شورا میں سے ہیں لیکن انہوں نے بھی قبول نہ کیا تو پھر عبداللہ ابن عمر کے پاس چلے گئے انہوں نے بھی انکار کر دیا تو اب ان تمام معاملات میں یہ لوگ حیران و پریشان رہ گئے اور آپس میں کہا کہ اگر ہم عثمان کے قتل کے بعد عمارت کا فیصلہ ہوئے بغیر اپنے شہروں کو لوٹ جائیں تو یہ تو بہت شدید اختلاف ہوگا اور کوئی سالم نہ بچے گا اس کے بعد یہ لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے اور ان سے عمارت کے بارے میں بہت اسرار کیا اور اشتر نخے انہیں آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ سے بیعت کر لی اور دوسرے لوگوں نے بھی بیعت کر لی تو یہ تفصیل جو ہے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی یہ ایک پورے واقعے میں سیف بن عمر نے اپنے مشایخ سے پورا واقعہ جمع کیا ہے اہلِ کوفہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والا اشتر نخے ہے یہ چوبیس زلحجہ جمعے رات کا دن تھا یہ کام ان کے باہم صلاح مشورے سے ہوا اور سب کہنے لگی کہ علی کے سوا کوئی اس کام کا اہل نہیں جب جمعہ کا دن آیا تو حضرت علی ممبر پر چڑھے اور جو لوگ کل گزشتہ بیعت سے رہ گئے تھے انہوں نے آج بیعت کی سب سے پہلے حضرت علی ممبر پر چڑھے اور سب سے پہلے بیعت کرنے والا کون تھا اشتر اور ایک دن کے بعد جمعے کے دن سب سے پہلے بیعت کرنے والے کون تھے حضرت علی ممبر پر چڑھے اور دنوں روایتوں میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے موافقت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ایک الگ الگ باتیں نہیں ہیں یہ کس نے سب سے پہلے بیعت کی تو اشتر نقیہ ہے جس نے عام بیعت کے دن جو لوگ رہ گئے تھے عام بیعت کے دن سب سے پہلے بیعت کی وہ حضرت طلحہ ہے تو اس طرح جو ہے وہ بات واضح ہو جاتی ہے ان کے بعد حضرت زبیر نے بیعت کی تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت زبیر نے بیعت نہیں کی تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت زبیر نے اسی دن بیعت کی اور کہا کہ میں نے اس حال میں بیعت کی ہے کہ تلوار میری گردن پر ہے مجبوراں کی ہی صحیح لیکن انہوں نے بھی بیعت کی جب بیعت کر لی جاتی ہے تو مجبوراں غیر مجبوراں پھر ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا جب حضرت علی کررم اللہ وجہ خطبے سے فارغ ہوئے تو اہل مصر نے یہ اشعار کہے کہ اے ابو الحسن اسے تھامیے اور درتے رہے بلا شبہ ہم عمارت کو رسی کی طرح بٹ دیں گے شیروں کا حملہ جھاڑیوں کے شیر کی طرح ہوتا ہے وہ دودھ کے تالابوں جیسی تلواروں سے حملے کرتے ہیں ہم بادشاہوں کو لمبی رسی جیسے نرم نیزوں کے ساتھ چوٹ لگاتے ہیں حتیٰ کہ بغیر سامنے آئے وہ بل کھاتے ہیں حضرت علی نے جواباً یہ اشعار پڑے اگر میں آجز رہا تو بھی معذرت نہیں کروں گا اور ان قریب اس کے بعد اقل مند و قوی ہو جاؤں گا جس دامن کو گھسیٹتا ہوں اسے اٹھا دوں گا اور منتشر و پراغندہ معاملات کو یکجا کر دوں گا جلدباز اور غلبہ حاصل کرنے والا مجھ سے جھگڑا نہ کرے بلکہ مجھے چھوڑ دے اور ہتیار سبقت کریں کوفے میں اس وقت ابو موسیٰ شہری نماز پر قسقع بن عمر امور جنگ پر اور جابر بن فنان مزنی خراج کے وصولی پر مقرر تھے بسرا پر عبداللہ بن عامر اور مصر پر عبداللہ بن سعد بن ابی سراح امیر تھے محمد بن ابی حزیفہ نے عبداللہ بن سعد پر غلبہ حاصل کر لیا تھا شام پر حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور ان کے نائبین میں سے خمص پر عبدالرحمن بن خالد بن ولید قنصرین پر حبیب بن سلمہ اردن پر اول ابو الاعور فرسطین پر حکیم بن علقمہ آزربائیجان پر عشرت بن قیس قرقیسہ پر جرجیر بن عبداللہ بجری حلوان پر عطیبہ بن نحاس قساریہ پر مالک بن حبیب اور حمزان پر حبیش امیر مقرر تھے تو ان تمام امیروں کی فرسط دینے سے مراد یہ ہے کہ یہ تمام امیروں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں ان ان مقامات پر یہ یہ لوگ نائبین تھے گورنر تھے امیر تھے جو کہلیں تو ابن جریر کے مطابق عثمان بن عفان کی شہادت کے وقت مختلف شہروں پر آپ کے عاملین و نائبین تھے اور بیت المال پر عقبہ بن عمر اور مدینے کی قضا پر زید بن ثابت مقرر تھے جب حضرت عثمان بن عفان شہید ہو گئے تو نعمان بن بشیر آپ کی خون آلوت قمیس اور نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں جو آپ کے دفع میں ہتیلی سے کٹ گئی تھیں ان کو لے کر حضرت معاویہ کے پاس شام پہنچ گئے حضرت معاویہ نے وہ قمیس ممبر پر رکھ دی اور انگلیاں اس کی آستین میں لٹکا دیں تاکہ لوگ یہ منظر دیکھیں اور آپ نے انہیں اس کا انتقام لینے پر برنگیختہ کیا لوگ ممبر کے ارد گرد روتے اور کبھی قمیس کو اٹھاتے اور کبھی رکھتے ایک سال اسی طرح روتے روتے گزر گیا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو بدلہ لینے پر اکساتے اور اُبھارتے اکثر لوگ اس سال اپنی ازواج سے الگ رہے اور حضرت معاویہ اور صحابہ کی ایک جماعت حضرت عثمان کے خون کا قاتل و خارجیوں سے انتقام لینے پر لوگوں کو برنگیختہ کرتی رہی صحابہ کی اس جماعت میں عبادہ بن سامت ابو دردہ ابو امامہ اور حضرت عمر بن عمبسہ وغیرہ تھے اور تابعین میں سے شریک بن حباشہ ابو مسلم خولانی اور عبد الرحمن بن غنم وغیرہ تھے بہرحال اس معاملے کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے اگلی نشست میں وما علینا اللہ البلاو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں